لو جی جملہ سن لو لیکن انہیں کری ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ لو پتہ لگ جائے مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو کہندہ ہے السلام علیکم اے میں کیا بات ہے جی چوپتو صدقے آہ بے کہا جے کوئی بندہ شہید نہ ہو جائے اچھی نہ بول لیا جے کوئی بندہ شہید نہ ہو جائے میاں کہا جی اسلام علیکم اوپا جی نبی پاک دی سنت سلام دا جواب دینا سلام علیکم ہاں مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ہندو ہندو کو ملتا ہے وہ کہتا ہے نمستے سکھ سکھ نو ملدہ ہے وہ کہندہ ہے ساسریہ کال اے جی نا ساسریہ کال سکھ پیونو ملے تے کہندہ ساسریہ کال دادے نو ملے تے کہندہ ساسریہ کال استاد نو ملے تے کہندہ ساسریہ کال گروہ نو ملے تے کہندہ ساسریہ کال جیڑا گرانت پڑاوے انہوں بھی کہندہ ساسریہ کال اے جدو عمران خان صاحب نے حلف لے آئے حلف دیتا ہے اساملی آلج تیو ہندوستان تو کہ سیدھو آیا سیدھو بٹھو آیا کہ نہیں آیا ساڑے جنرل کمر باجوہ صاحب نے انہوں گلے نہ لائے انہیں سلام علیکم نے کیا کمر صاحب نے باجوہ صاحب کی بلان کی انہوں نے کہہ ساسریہ کال بھائیو تو آکے سیدھو ساڑے جنرل صاحب نے کہندہ ہے ساسریہ کال میں سیدھو کو لوگ کی بڑے دنیا نے سکھا کو لوگ پوچھنا جیدو پیونو بھی کہندہ ساسریہ کال تیساڑے جنرل صاحب نے کہا دیتا جیسے ساسریہ کال کوئی ایسی ہستی ہے جنہوں ساسریہ کال نہ آکھو سلام آکھو انہوں نے کہا چلیا ہاں ایک ہستی ہے میں کہا کڑی انہوں نے کہا پیونو دادے تو لے کے سارے انہوں ساسریہ کال لیکن یا حسین ہم آپ کو سلام کہتے سیکھ دا شیر دنیا ایک تاڑی بڑی مہربانی ہے تو میں وہ کہندہ نا کہ دیکھ پکی ہوئے نا تو بندہ نسل دار ہوئے نا راجہ پکانا لہا تو جنہوں پتہ ہوئی میں دیکھ دیکھ دیوچھ وہ ایک دانہ چک لیندہ ہے تو چک کر کے دس دیندہ ہے تو چینی کنی ہے تو جو کنی ہے تو کیڑی نسل دا چاوال ہے لیکن ہون میں ایک شیر پیش کرنا ہے میں بندے ہو رکھنے نے جنہیں سجک بے تکن واسدے آئے نے یا زہرہ دے بابیدی محبت اپنی آکھ اچھ رکھنے واسدے آئے نے انہیں آپ پتہ لگ جائے گا بندیاں نو پرکھنا چاہنا دلتے کردہ جڑا بندہ ہون نہ بولے اس بندے دا شناختی کار چک کرا اللہ جی پتہ لگ جائے گا تو اچھ رکھنا میں کہہ جناب سکھ جی سردار جی سردار سنگھ پیو دادے نو کہنے ساسری اکال کوئی ہستی ہے جس کو ساسری اکال نہ بولو سلام کہو کہتا ہاں افتخار ازلی یا حسین ہم آپ کو سلام کہتے ہیں ورنہ ہم کب سلام کہتے ہیں ہائے ہائے بسم اللہ اینو سویرے گرہ مرتکیہ جی میں کی کہا گیا دکسی تُسری میرے بھی لی ہو سنگی بھی لی ہو تُسری اوڈہ گردہ بندے لگے ہون دے اینو ذرا میں دکسی جیڑا بندہ اردو دے لوگوں تنوں سمجھ دایا تو شائری دے نال تھوڑا جا شگر رکھتا آیا وہ بندہ سمجھ جائے گا وہ کہتا ہاں یا حسین ہم آپ کو سلام کہتے ہیں ورنہ ہم کب سلام کہتے ہیں ورنہ ہم کب سلام کہتے ہیں اور ایک شیر اور یاد آگیا ایک شیر اور یاد آگیا اے لکھنا لاجے ہندو اوہ بھائی لکھنا لاجے ہندو جب ہندو تھا تو لکھا پھر ہندو رہا کتنی دیر جب لکھا جب لکھا جب شیر لکھا تو ہندو تھا پھر ہندو رہا لیکن جب شیر لکھ بیٹھا پھر ہندو نہ رہا جب اس نے لکھا اس نے کیا لکھا آخری شیر سون لو کلام لمبا ہے انشاءاللہ پھر فران بھائی سے قبل پانچ سارج منٹر بولیں گے لیکنے سے شیر دے رہا ہوں یہ بھی مضمل امین نے مجھے موضوع دے دیا اور میں نے بول دیا توجہو اب ہندو کیا کہتا ہے وہ سکھ نے کہا تھا یا حسین ہندو کہتا ہے داستانے کربلا سن کے آنسو نکل پڑے آئے 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 داستانے کربلا سن کے آنسو نکل پڑے میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی پھر میں نے کہا وہ ہندو ہندو نہ رہا پھر اس کو کہنا پڑا کہ زمانے کو بیدار تو ہونے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین سامین اگرامی میں اپنے وعدے کے مطابق بیٹھا ہوں پڑھنے والے بہت اچھے ہیں اگر ایسا سبحان اللہ ملتا رہے تو آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ آپ کی اور ہماری ملاقات مدینہ منوراشی میں کروائے بہت شکریہ پورے ڈیرے والوں کو مبارک بات پوری انجمن کو مبارک بات